کتنا گہرا وہ گھڑا ہے اور کس مقصد کے لیے وہ کھوڑا گیا ہے ریتن گالیوں نے اس میں پانی ڈلتا ہے کتنا گہرا ہے وہ کافی زیادہ بچے وہاں پہ پہلے بھی نہ آنے جاتے ہیں نہیں آتے کتنی دیر بعد پتہ لگا ہے کہ بچے وہاں پر گئے ہو تین بجے گئے اور سات بجے سے بات سے لبے ہیں کہہ رہا تھے میں نانوکار جا رہا ہوں کھیلنے کے لیے لوگوں روکتے تھے ان کو وہاں پر جانے ہم تو نکلنے ہی نہیں دیتے چھوٹے ٹوئے سارے لاب چکے ہیں میرے بچے بھی لاب چکے ہیں میرے بچیاں ہی لب دیئے پھر یہاں وہ بڑا ٹویا ہوں دے کوئی بندہ بڑیا نہیں میں آدھی جہان دے باجی دے ملتار کہتا میں چھار مار چھڑی میں نے ایک پیار نہ لگ گیا گیا انہوں پھر پہلے کار لیا ہے کہ لے باہر کن دے دیسے انہوں میں کار لیا تھا کہہ ایندہ بیٹا اس طرح میں ایک بھٹے بھی موجود ہوں جہاں پر ایک گڑا کھودا گیا تھا اس مقصد کے لیے کہ اس علاقے کا اس ایریے کا جتنا بھی پانی ہے وہ وہاں پر اکٹھا ہوتا ہے جا کر کی تو ان لوگوں کے لیے آسانی تھی لیکن یہاں پر تین معصوم بچے جن میں سے دو کی عمر آٹھ سال اور ایک کی نو سال ہے تین بہنی اور ان کی وہ ایک ایک اولاد ہے اور وہ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں سے چار پانچ گھنٹے بعد وہ زندہ نہیں ملتے ہیں وہ وہاں پر ڈوب کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے ایک بچے کی والدہ ہماری سے موجود ہے کیا عمر تھی آپ کی بچے کی آٹھ سال آٹھ سال تھی بچے پہلے بھی جاتے ہیں وہاں پر نہیں پہلے نہیں جاتے کتنا گہرا وہ گڑا ہے اور کس مقصد کے لیے وہ کھودا گیا یہاں پر وہ کیا تھا ریت نکالی تھی ریت نکالی ہوں نے اس میں پانی ڈلتا ہے اس میں پانی جاتا رہتا ہے جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں پانی اکٹھا ہوتا رہا ہے ہاں جی ایس رہی ہوتا ہے تو کتنا گہرا ہے وہ کافی زیادہ یعنی دو آدمی تکرے بارہ دس بارہ فٹ کا ہوگا بچے وہاں پہ پہلے بھی نہ آنے جاتے ہیں نہیں آتا نہیں جاتے ہیں تو وہ زند کیوں چلے گئے پتہ نہیں کیا منی ان کو دے بیٹھنی کے لیے جگہ تو کتنے دیر بعد پتہ لگا ہے کہ بچے وہاں پر گئے ہوئے ہیں تین تین بجے گئے اور سات بجے سے بات سے لبے ہیں سات بجے ملے ہیں تو تینوں مردہ حالت میں ملے ہیں کسی کے بھی سانس نہیں چلے کسی کے بھی نہیں آکڑے ہوئے تھے یہ بٹا کتنی دیر سے باندھا ہے تین مہینے تین مہینے سے باندھا ہے تو مالکان کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا وہ آتے بھی نہیں ہیں یہاں پر آتے ہیں ادھر آتے ہیں اپنے اوپس میں آپ بھی بیٹھ جائیں آپ کے بچے کے کتے امتر ہیں آٹھ سات بچے کیا کرنے وہاں پہ نہانے کے لئے گیا ہے تو آپ لوگوں کو خبر نہیں تھی نہیں بالکل نہیں کہہ رہے تھے میں نانو کار جارو کھیلنے کے لئے ہم بیانے ہیں ہمارے بچے درکت ہی رہتے ہیں کسی کو بھی یہ خبر نہیں کہ یہ بچے نہانے کے لئے چلے گئے ہیں آپ لوگوں کو روکتے تھے ان کو وہاں پر جانا ہے بہت زیادہ ہم تو نکلنے ہی نہیں دیتے پڑھنے جاتے ہیں سفارہ وغیرہ تو ہم تو خود اس کو نکلنے دیتے ہی نہیں لیکن کچھ دیر دونڈ دونڈ کے پھر ہم لوگ جب شام پڑی تو پھر ہم لوگ گئے اس کو دونڈنے کے لئے پانی طرف سارے لوگ کہتے تھے کہ ادھر بچے نہ آتے ہیں شاید آپ لوگوں کو بچے ہوں ہوں ہم لوگ پھر ادھر چلے گئے پھر وہ ہمیں وہاں پہ ملے ترہے یہ بچوں کے نانا بو ہیں ان کی تین بیٹی ہیں اور ان تینوں بیٹیوں کی وہ ایک ایک بچہ تھا جو اب نہیں رہے ہیں تینوں بیٹیوں کا دکھ ہے اور یہ ہے وہ نانا بو ان کے جنہوں نے جا کر بچوں کو وہاں سے نکالا ہے سب نے ڈھونڈ کر کوشش اپنی مکمل کر لی تھی لیکن نانا بو کو لگتا تھا کہ بچے یہی سے ملیں گے آپ کو کیسے یقین تھا کہ بچے وہی پر ہوں گے میں نے دکھئے نا ٹویا چھوٹے ٹویا سارے لاب چکے ہیں میرے بچے بھی لاب چکے ہیں میرے بچیاں لاب دیا پھر یہاں وہ بڑھا ٹویا ہوندے کوئی بندہ بڑھا نہیں کہ میں نے کوت میں آپ دی ایک بچہ اوپر آگا میں آدھی جہان دے باجی دے تار گھتے میں چھال مار چھڑی میں کہ میرے بچے تیرینے تو میں لاب کے چھڑنے نہیں اگر میں چھال ماری میں نے پانی آیا تار ہوں میں پھر میرا بچے گھڑا آیا گیا ہے یہ بھی میرا دوتر ہے بڑی بچی دے ایسا کہ نانا بوں میں نے ایک پیار نہ لگ گیا ہے میں کہا پتر وہ نار کھاڑے نار کنارے دے ہونا کرا تیرینے لگ گیا ہے انہوں پھر پہلے کھڑ لیا ہے کہ لے باہر کندے دی سن انہوں میں کھڑ لیا ہے کہ ایک ایندہ بیٹا انہوں پھر میں وچھلے سن جا کے گاب دے وچو چھکیا ہے بسے کھچیا ہے انجی کھچیا ہے بھی کھڑے دڑو کے جو مرجی انہوں نے کھڑے کھڑے دے ہونا انہوں نے مو سارا کھڑ دا گیا دندہ نہ مار مارکے نوندب نہ تو انہوں نے مو خاہ چھڑیا پڑا گیا تو میرا لاکہ ٹوٹ گیا میں کھوک مار دیتی میں کہ میرے بچے آیا جاں نہیں آگیا جاں تو یہ بھٹا تو چاچو باند ہے نا بڑے عرصے تھے تو بھٹے مالکان کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے باند کیا ہوتا ہے ان لوگوں میں سے کوئی آیا بھی نہیں ہے افسوس کے لیے اتنا بڑا باتس ہو گیا بات جی وہ بڑے لوگ نے اسے یہ نکاہ سے گریب بندیاں ہیں تو اس یہ نکاہ سکتے ہیں کیوں انہوں نے مرجی دیگا ہے تو ظاہر افسوس ہی رہ گیا ہمیشہ کہ شاید وہاں پہ نہ جاتے تو بچ جاتے اب تو افسوس ہی رہ گیا ہاں جی باتس ہی رہ گیا بچو یہ مجھے بتائیے گا یہ گڑا ہے کس مقصد کے لیے اتنا پانی اس میں زیادہ کیوں ہاں iences خلال پانی اس کام کرنے آیا اب پانی اس میں پانی بے چھے جاند ہیں آپ پانی نہیں پہتیں باکی آیا بڑا شکاری دیگھے انہیں نیا انہیں تجھے جاند ہے میری سان جڈے پانی آیا جاند ہے جی statistیکٹوں میک remembering twee ٹھون دے안�ہ تو بچیاں دا پھرکڑا پا رہا ہوں تھا اسی روک دے رہنے ہیں مار دو چواری مار کوٹ کے بھی آندا ہے کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنا گہرائی یہ یا ہم لوگوں کو موت کھیج کے لے کر اے چائدہ سی کہ کھوڑا ہے نا تو اس کو برے مٹی سے بند بھی کر رہے نا اس کی اتنی گہرائی نہ ہوتی کیونکہ یہاں پر اردگرد اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچے نہیں کہنا مانتے ہیں جس چیز سے روکو اس چیز کی ایکسائٹمنٹ بڑھتی ہے چلے گئے ہیں وہاں پر اور آپ جو مائیں ان کے لیے ہمیشہ کریئے رونا ہے اجازت دیں مجھے اللہ حافظ